اسلام علیکم ویورز میری آج کی ویڈی ہونا نکھا یہ جو بیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سٹوڈنٹس میل ہوں یا فی میل ہوں جب وہ ریجویشن کر لیتے ہیں یعنی اگر کوئی ایف ایسی کے بعد یا ڈپلومہ کے بعد یا سٹوڈنٹ سکالرشپ آسل کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈیوکیشن بہت زیادہ کاسٹلی ہو چکی ہے پہستان ہے تو نارملی سکسٹین یور ایڈیوکیشن کے بعد یعنی اگر کسی نے بی ایس آنرز کیا ہے یا کسی نے بیٹا کیا ہے یا کسی نے بی اے کیا ہے پھر ایم اے کیا ہے اس کے بعد یا اگر کسی سٹوڈنٹس نے ایف ایسی کے بعد بی ایسی کی ہے یا کسی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ایف ایسی کے بعد کوئی آنٹھ دیگری کرتے ہیں یعنی بی ایسی یا اندرز ایڈیوکیشن میں یا کسی اور فیلڈ میں یا انجیننگ کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو ان کی خواہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو اسکالرشپ ملے تاکہ ان کا جو فانانشل برڈن ہے وہ کم سے کم ہو تو اس ویڈیو کو بنانے کا بنانی مقصد ان لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے جو کہ ایم ایس یور پی ایش ڈی لیبل پر یا ایون پوس ڈاک لیبل پر سکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے جس کو میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں سٹڈی ان چائنا ڈاٹ سی ایس سی ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ سی این سلیش لاغن آپ اس کو گوگل کریں یا پھر اس کو آپ زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر تو زوم کر کے دیکھ لیں یعنی یا تو آپ اس کو گوگل کریں یا ڈائریکٹ اس کو بروزر میں لکھیں تو یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی تو اس سائٹ کے دو غریب ہیں یہ لکھا ہوہا ہے چونگون یعنی چائنیز میں ساتھ ہی اس کا لکھا ہوہا ہے انگلش اگر آپ کو چائنیز کی سمجھ نہیں ہے تو آپ انگلیش پہ کلک کر سکتے ہیں یعنی یہ ویب سائیڈ دونوں لینگویجز میں انبیلیبل ہے یہ دیکھیں جب میں نے انگلیش پہ کلک کیا تو یہ جتنی بھی اس کے اوپر رائٹنگ تھی یہ ساری چائنیز انگلیش میں کنورٹ ہو گئی ہے تو یہ بیسیکلی ہے چائنیز سکالرشپ کونسل سی ای سی سے بنتا ہے وہ یہ سکالرشپ آفر کرتی ہے چائنیز گورنمنٹ سکالرشپ بھی سے کہتے ہیں چائنیز پاکستان میں بلکہ انڈیا میں اور باقی بھی جتنے بھی ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں سب سے زیادہ سکالرشپ روائیڈ کرنے والا کنٹری بان چکا ہے ایمن جو امریکن سکالرشپ ہے اس کی بھی تعداد بہت کم ہے اس کے مقابلے میں چائنیز گورنمنٹ سکالرشپ پروائیڈ کر رہی ہے سٹوڈنٹس کو ماسٹر لیول پر یا پی ایش ڈی لیول پر اس کی تعداد کہیں زیادہ ہیں تو میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے گردو آپ کا پہلے ہی سب میرا دیکھیں یہ پہلے لاغن بنا ہوا ہے یعنی ہم اکرام موف کام ایڈا لیڈا جی میل ڈاٹ کام یہ پاسپرڈ بھی میرا سیب ہے پہلے سے ہی میں نے مسئلس لاغن پہلے بنایا ہوگی میں نے کافی انوستیر میں سکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا پہلے تو آپ کریئٹ این اکاؤنٹ کریں گے تو یہ آپ کو سائن اپ والے آپشن میں لے جائے گا اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ نے کریئٹ این اکاؤنٹ کرنا ہے اگر آپ کا پہلے ہی سائن اپ ہو چکے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ ای میل ڈالنا ہے یا یوزر نیم ڈالنا ہے یہاں پاسپرڈ لکھنے نیچے ویریفکیشن کھوڈ آپ یہ دیکھیں نا میں نے اس کے کلک کیا تھا ارڈیسٹریشن پہ تو انہوں نے ساتھ اپشن دے دی ہے اگر آپ کا آر ایڈ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ پھر سائن این اپلائی کریں اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو یہ دیکھیں پروسیس انگیسٹریشن یہاں پہ آپ نے ای میل اڈریس لکھنا ہے یا یوزر نیم لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے پھر یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوئے کنفرم پاسورڈ پاسورڈ کو کنفرم کرنا ہے اور ویریڈیشن کوڈ ڈالیں گے سابمیٹ کریں گے تو آپ کو ایک ای میل چلی جائے گی اس ای میل اڈریس پہ پھر آپ جب اس ای میل کو اپن کر کے اس لنک کو ویریفائی کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا یعنی آپ سائن اپ ہو جائیں گے اور پھر آپ نے دوبارہ اس ویب سائٹ پہ آکے سائن ان کرنا ہے کیونکہ میرا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے اس لیے میں اس کو جہیں پر ہی سائن ان کرتا ہوں دیکھیں اس کا ویریفیکشن کوڈ کیا ہے ایٹ جی وائ کے ایسے میں ہمیں آپ سائن ان اپلائی پر کلک کر دیئے تو اس میں یہ بھی اپشن ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ایک ایرر آگے دا سسٹم ایز انڈر مینٹیننس پلیز کم بیک لیٹر کنفرم کر دیں تو یعنی آپ جب بھی کسی بھی چینیز یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اس کا اس میں اپنے دو پورٹل سے اپلائی کرنا ہوتا ہے جس سے دیکھیں میں نے یعنی ایک یونیورسٹی کی سائٹ میں آپ کو کھول کر دیکھاتا ہوں یعنی اس میں آپ لیکھیں ڈی اچ یو ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ سی این سی این فار چائنہ ڈاٹ 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 لری ڈاٹ ڈاٹ ڈا directly ڈاٹ 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 یہاں پہ میں انرول ہوا تھا چینیز سکالرشپ کونسل کے ثروب وہ مجھے چینیز گورنٹ سکالرش ملا تھا تین سال کے لئے ماسٹرز کے لئے اور میں نے یہاں سے ماسٹرز کی ڈیگری اپڈین کی لیکٹیکل انجیننگ میں تو اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو ہمارے دوست ہیں اور باقی سٹوڈنٹس ہیں جو سینئرز ہیں یا جونئرز ہیں اگر وہ بھی سکالرشپ اوپیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایجنٹس کے آتھوں میں نہ آئیں اور ڈائریکٹ یونیورسٹی میں اپلائی کریں تاکہ ان کو اچھا سکالرشپ آفر ہوں کیونکہ ایجنٹ بھی یہی کام کرتے ہیں جو ہم ڈائریکٹ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اپنی فیس کے لئے لوگوں سے چیٹنگ کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کا کافی سا فنینشل آس بیس میں سے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو کلیر پکچر نہیں بتاتے ہیں بیکگرونڈ پر گیا چال رہے ہیں ان کو صرف اپنے پرافٹ کی خالرش ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں اس کے اوپر ایڈمیشنز میں آپ چلے جائیں تو یہ ہے یہ امپورٹن سٹیٹمنٹ لگی بچائیں اس خالرشپ کونسل اس پر سارے لنکس دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو میں نے جب اپلائی کرنا شروع کیا دیکھیں یہ ناؤنسمنٹ ہو چکا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی کا دلٹ آ چکا ہے اس جائیں یہ دو قسم کے سکالرشپ ہیں چائنیز سکالرشپ کونسل اور دوسرا ہے ایس جی ایس یعنی شانگھائی گورنمنٹ سکالرشپ چونکہ یہ یونیورسٹی شانگھائی میں موجود ہے تو اسے پروبینشل لیول پر بھی شانگھائی گورنمنٹ سکالرشپ دیتی ہے سٹووینٹس کو تو میں نے جب اپلائی کرنا شروع کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونیورسٹی کا ایمیل اڈریس ہے تو میں نے تکیمہ ٹوٹس ٹیفٹین میں اپلائی کیا تھا اور جو سکالرش جو مجھے آفر ہوا تھا وہ ٹوٹھ ہو جائیں سکسٹین فار میں آفر ہوا تھا تو یہ ان کا ایمیل اڈریس ہے اینورسٹی کا افیشل ایمیل اڈریس ہے تو اس پر اپلائی کرنے کا پروسیجر یہ تھا اس وقت کہ انہ نے کہا میں کہ آپ صرف ڈاکومنٹس جو ہیں سافٹ کاپی میں آپ ہمیں ایمیل کر دیں تو یہ آپ نے ایمیل دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس یونیورسٹی کے اس پورٹل کے اوپر میں نے ایم ایس اپلائی کیا تھا پاو الیکٹرونکس کے لئے تو اس کے اوپر میں نے تمام اپنے ڈاکومنٹس ان کو ایمیل کر دیئے تھے اور بعد میں انہوں نے مجھ سے ایٹھ ہنرڈ آر ایم بی فیز بھی ڈیمانڈ کی لیکن اس وقت چونکہ میں چاند ایک دو اور ایم ایس ایس میں فیز ڈیپازٹ کرا چکا تھا تو میں نے انہیں یہ کہا کر ریکویسٹ کی کہ ابھی میں فیز ڈیپازٹ نہیں کر سکتا اگر میرا ایڈیمیشن کنفرم ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر فیز ڈیپازٹ کر دوں گا تو یہ آپ دیکھیں میں نے ڈاکومنٹس ان کو بیجے تھے ڈاکومنٹ فار ایڈمیشن فال 2016 یہ این ایمیسٹی کا افیشل ایمیل ایڈریس تھا اور یہ میں نے بیجے تھے 24 نومبر 2015 میں نے کسی ایچینٹ کا سہارہ نہیں لیا اگر میں ہی ان کو کسی حسم کی فیز پہ کی تھی تو ان کے ریپیائی میں آپ دیکھیں کیا مجھے ریپیائی آیا تھا Dear Ikram Glad to hear that you are interested in studying at Thong Ghaz university Your application materials have been received Since you applied early You need to wait for a bit long ڈھوان تھی وہاں پہ جو اکے پروگام کاریمیٹر تھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اڈمیشن ڈیپارٹمنٹ کی ان اس کو آئی سی ایس کہتے ہیں جو اس کی پراجیکٹ منیجر تھی انٹرنیشنل کلچر ایکسچینج سکول تانگاہی ان کا کونٹیکٹ نمبر اور ایمیل اڈریس بھی دی ہو گئے ویب سائٹ بھی دی ہو گئے تو اگر آپ تو ہائر یونیورسٹی ہے ہارڈ کپی میں بھی ڈاکومنٹس مانتے ہیں کیونکہ ان کو دو قسم کے سیٹس چاہیے ہوتے ہیں یعنی آپ کے جو تمام ارجین ڈاکومنٹس ہیں ان کی نارملی دو آپ نے بنانے ہوتے ہیں اس کے سیٹس ایک وہ دونوں سیٹ ہم نے یونیورسٹی کو بیجنے ہوتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہم نے نوٹلی پبلک یعنی کسی بکچاری یا کسی بھی کورٹ میں آپ جائیں وہاں پر نوٹلی پبلک اسٹیم بھی لگوانی ہوتی ہے ان کی فوٹوکاپی کے اوپر تو لیکن اس وقت انہوں نے مجھ سے صرف ای میل کے تھو یہ ڈاکومنٹس مانگوائے وہ میرا اپلیکیشن کو انہوں نے پراسیس کیا اور پھر میری ان کے ساتھ کمیونکیشن چندتی رہی تو یہ دیکھیں یہ ڈاکوں میں جو میں نے یعنی یہ میں پروفائل پکچر تھی یہ میں آئلس کا ڈسلٹ تھا یہ میں نے امیس الیکٹونکس کی ڈگری جو کی ہوئی تھی وہ نوٹریز کروائی تھی اب دیکھ سکتے ہیں انگر میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹیسٹڈ نوٹری پبلک اسلام آباد یعنی یہ نومبر 11 نومبر 2015 کو یہ میں نے یعنی یہ ٹیسٹ کروائی ہو پھر اس کو سکین کر کے انویسٹری کو ایمیل کی یہ میری ٹرانسکیپٹ تھی ہے امیس الیکٹونکس کی اور یہ دیکھیں یہ یہ بھی میری ایک ایڈیشنل ڈگری تھی ماتھمیٹکس کی اس وقت 173 نومبر آئے ہیں یہ ڈاکومنٹس نوٹری پبلک سے میں نے ٹیسٹ کرائے اور اس کے چارجز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں اس وقت بیس یا تیسر پہ لیتے تھے ایک سٹمپ کا اور یہ میری ماتھمیٹس کی جو ٹرانسکیپٹ ہے اس کی نوٹری پبلک ریسٹیشن ہے یہ میری بیچلر کی ڈگری تھی یہ اس کی ٹرانسکیپٹ ہے یہ میری سی 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 این نے کیا ہوا تھا اس کے بھی یعنی تمہام ڈاکومنٹس میں نے اس کے ساتھ جو تھے یہ یہ میرا ایک سرٹیفکیٹ تھا میں جاب کر رہا تھا ایک پبلک سیکٹر کمپنی سی وہاں پہ اور یہ میری سی وی تھی اور یہ میری ڈپلومے کی سرٹیفکیٹ ہے یہ ڈپلومہ ہمارا چونکہ تین سال کا ہوتا ہے تو یہ اس کی ٹرانسکیپٹ ہے اور یہ ڈو میسائل یہ میٹرک کی ٹرانسکیپٹ یہ میرا پاسپورٹ تھا اور اب دیکھیں تو اس ٹائم میرا پاسپورٹ بلکل دودہ بارہ سمیہ میں نے یہ بنوایا تھا سیاں بات سے اور یہ صرف پانچ سال کے لیے ویلیڈ تھا دودہ سیترہ تک کے لیے تو چونکہ میں نے دودہ سولہ میں جانا تھا اس لیے میں نے پھر دودہ سولہ میں دوبارہ رینیو کروا گیا تھا پاکستان میں ہی تاکہ وہاں چائنہ جا کے کوئی پرابلم نہ بنے اور یہ ہے آپ دیکھیں رہے ہیں آپ چائنہ کی کسی بھی انیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کم کم دو ریفرنس لیٹرز اگر تو آپ جاب کر رہے ہیں تو اس طرح میں انٹرنیشن اسلامی انیورسٹی اسلام آباد میں جاب کر رہا ہوں پہنٹ تھا اس وقت بھی اور اب بھی میں کھا رہا ہوں فیکلٹی آف انجیننگ اینٹرکنالجین میں اور ڈپارٹمنٹ آف الیکٹیکل انجیننگ میں تو وہاں سے میں نے ریفرنس لیٹر بنوایا ایک اور اس کے اوپر آپ نے چارج کے سائن گیا کیا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور جاب نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے جو تیچر ہیں جن سے آپ نے کورس پڑھا ہو ان سے آپ ریفرنس لیٹر بنوا لیں آپ جائے گا سکتے ہیں ریفرنس لیٹر میں موش بیسک چیزیں دیکھنے جاتی ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ ہمارا کافی یعنی بونافائیڈ سٹوڈنٹ ہے کمپیٹنٹ ہے وہ یہ سکالرشپ کے لئے اللیجیبل ہے وہ ہم اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اس کو سکالرشپ دیا جائے یعنی دو ریفرنس لیٹر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ریفرنس لیٹرز میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ایک محمد مدعمل صاحب سے اور دوسرا تلیہ محمد صاحب سے تیسٹ کروایا یعنی دو ریفرنس لیٹرز آپ کو ریکمنٹڈ ہیں یعنی ریکوائیڈ ہیں اگر آپ نے چینیز گورنمنٹ سکالرشپ کے لئے چائنا میں اپلائی کرنا ہے اس کے بعد یہ سٹیٹمیٹ آف پرپرز یعنی اگر تو کوئی سٹوڈنٹ ماسٹر کے لئے اپلائی کر رہا ہے یا پی ایش ڈ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں سٹیٹمیٹ آف سٹیٹمیٹ آف پرپل یعنی آپ کرنا کہہ جاتے ہیں آپ کا اس کے دو تین پورشن آپ میں دیکھ سکتے ہیں ساب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے آپ کی کیا کالفکیشن ہے اور اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ فیوچر میں آپ اپنے رسرچ ورک کیسے کریں گے اور ہاس کا جو لوگ پی ایش ڈ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو میں یہ ہی رکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ سٹیٹمیٹ آف پرپلز نہ دیں وہ بلکہ کوئی اچھا سا رسرچ پرپوزر لکھیں کہ وہ کس ٹاپک کے اوپر رسرچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چائنا میں سبجیکٹ سے زیادہ رسرچ پر فوکس کی جاتی ہے جب تک آپ کے پاس رسرچ پرپلکیشن نہ ہو تو آپ کو پی اچ ڈ کے لئے نہیں دی جاتی ہے اب تو پاکستان میں بھی اچھی سی نے کم پسری کر دیا ہے کیونکہ کم کم آپ کا ایک رسرچ پیپر کسی اچھے اپنے 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 جنرل میں لازمی پبلش ہونا چاہیے اور چائنا میں تو یہ سبجیک پیپر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک پیپر پر راضی ہوتا ہے یا دو پر یا تین پر لیکن ماسٹر کے لئے اتنی کم پسری ریکوارمنٹ نہیں ہے لیکن اب ماسٹر کے لئے بھی سیچ پیپر اگر ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے فیوچر میں بہت آسان ہی ہو جاتی ہے یعنی یہ میرے ڈاکومنٹس تھے یعنی یہ آپ سمجھ لیں یا اپنے چائنا کی کسی بھی انویسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے یہ بیسک ڈاکومنٹس ہیں یعنی یہ سٹیٹمنٹ آف پرپس یا ریسرچ پرپوزل لازمی چاہیے دو ریفنس لیٹرز چاہیے اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ نوٹ ریپبلک سے ٹیسٹڈ ہونے چاہیے اور پاسپورٹ اگر نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پاسپورٹ آپ کو اگر سکالرشپ مل جاتا ہے تو لازمی دعوے پھی بنوانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ باقی مختلف یونیورسٹی ہیں کچھ یونیورسٹی کی چار سو ریم بی یعنی وہاں کی جو کرنسی ہے اس کو رینمن بی کہتے ہیں یا چینیز یین بی کہتے ہیں تو کچھ یونیورسٹی 400 رم بی چارج کرتی ہیں اور کچھ یونیورسٹی 800 رم بی چارج کرتی ہیں کچھ یونیورسٹی نہیں بھی کرتی ہیں کچھ یونیورسٹی یہ اپشن بھی دیتی ہیں کہ اگر آپ کا سکالرشپ ہو جائے گا تو آپ سے وہاں پہنچیں گے ڈسٹیشن کے ٹائم تو اس وقت آپ اپنا اپنی جو اپلیکیشن فی سے آپ ڈیپازٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھے بیسیک ڈاکومنٹس جو کہ چینیز سکالرشپ کے لئے آپ کو پہلے حتیاز کرنے چاہیئے اور یعنی یہ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو سیکنس آئیز بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد یعنی چوبیس نومبر کو میں نے اپلائی کیا ڈاکومنٹس آف کافی میں بیجے ان کو تو اس کے بعد میں یہ نیسٹ اپلائی کب ملا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ دیکھیں میں نے ایک ریکویسٹ یہاں سے جنریٹ کی تھی اس وقت اسی یعنی سٹی کے لئے کہ مجھے پری ایڈمیشن لیٹر پروائیڈ کیا جائے کیونکہ جو پری ایڈمیشن لیٹر ہے اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چائنا کی کسی بھی یعنی سٹی میں اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پر ایڈمیشن آفر ہو جاتا ہے لیکن سکالرشپ نہیں ملتا کیونکہ یہ دو سٹیپ ہے ایک تو یہ ہے کہ ایڈمیشن پرد کریں آپ جیسا میں نے اپلائی کیا پہلے تو یہ ہے کہ ایڈمیشن مجھے ایڈمیشن دے اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ مجھے سکالرشپ کے لیے بھی یعنی قرار دے کیونکہ بعد اپلائی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سٹوڈنس کو سکالرشپ تو مل جاتا ہے ایڈمیشن تو مل جاتا ہے لیکن سکالرشپ نہیں ملتا پھر وہ جنورسٹیوں کو آفر کرتی ہیں کہ آپ ٹائپ بی سکالرشپ پہ آ جائیں یا شانگائے گورمنٹ سکالرشپ پہ آ جائیں یعنی مصلی پروونسی کے پروونشل لیول پر بھی سکالرشپ ہوتے ہیں یا پھر آپ سیلس پیار آ جائیں تو اس صورت میں جو پری ایڈمیشن لیٹر ہے وہ آپ کو مدد کرتا ہے آپ کو ایڈمیشن سیکیور کرنے کی صورت میں کہ اگر آپ کو سکالرشپ نہیں مل رہا تو آپ پری ایڈمیشن لیٹر کے ثرو پھر بھی اس انڈسٹری میں انرول ہو سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے یہ ریکویش کی تھی پری ایڈمیشن لیٹر کے لیے تو اس کا ریپلائی مجھے کیا آیا تھا ڈیر سار پر کو انہاں نے مجھے اسپلائی کیا کیا آپ کے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئے ہیں یہ ایک چیز میں آپ کو قلیر کر دوں کہ کہ چائنہ میں جو سکالرشپ ہیں وہاں پہ ملٹیپل ٹائپس آف سکالرشپ ہیں آپ دیکھیں اس نے اسے پوچھا ہے کہ آپ نے یعنی یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے سکالرشپ کے لیے کیونکہ جب ہم یہاں سے یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں سکالرشپ کے لیے یونیورسٹی پہلے ایڈمیشن دیتی ہے پھر ہماری ڈاکومنٹس چائنیز سکالرشپ کانسل کو بیجتی ہے کہ ان سٹوڈنٹس کو سکالرشپ دیا جائے یا نہیں ایک ہے منیسٹری آف فارن فیرز جیسا چائنیز امبیسی ہے اس کے بھی سکالرشپ اناؤنس ہوتے ہیں لیکن اس کے سکالرشپ کے ایک تو یہ ہے کہ وہ لیمیٹڈ نمبر ہوتے ہیں اور دوسرا میں نے یہ سنا ہے کہ جو چائنیز امبیسی کے تھروں پاکستان میں ہی آگئی ہے چائنیز امبیسی کے تھروں جو سکالرشپ اناؤنس ہوتے ہیں جس کو موفکم سکالرشپ بھی کہتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہیں جو چائنیز امبیسی میں جو امبیلائز کام کر رہیتے ہیں ان کے اپنے یعنی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے اور اس میں بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ نارمل یا ایکسٹرنل سٹوڈنٹس کو سکالرشپ ملے اس کی بیسیک ریزن یہ ہے کہ وہ تو یہ کہ سکالرشپ کی جو تعداد وہ بہت کم ہوتی ہے جو چائنیز امبیسی کے تھروں آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ امپلائز کوٹے میں آ جاتے ہیں یعنی امپلائز سن کا کوٹہ ہوتے ہیں اس میں ان کے جو قریبی تعلق والے لوگ ہیں ان کو وہ سکالرشپ ملنے کے چانس ہی زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سال تو ایچی سی نے بھی چینیز گورنمنٹ سکالرشپ بنانس کی ہے یعنی یہ ہے کہ سکالرشپ تو چینیز گورنمنٹ ہی دے رہی ہے لیکن ان کی جو سکروٹنی ہے اور ان کا جو سلیکشن ہے وہ گورنمنٹہ فاکستان نے کی ہے یعنی ایچی سی نے مسئلی سٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لی ہے اس ٹیسٹ کے بعد میرٹ بنایا ہے اور میرٹ ان کے ایچی سی کے میرٹ پر جو سٹوڈنٹس پورے ہوتے ہیں ان کو ایچی سی نے چائنہ کے مسئلی سٹوڈنٹس میں سی ایس سی کے انڈر ایم ایس او پی ایش ڈی کے لیے بیجا ہے لیکن اس دفعہ چونکہ کرونا ڈیزی چل رہی ہے ٹونٹی ٹونٹی میں تو اس وجہ سے اب چائنہ نے بھی تو جو فال کا سمیسٹر ہے اس کو تو آن لائن ہی کرنے کا اعلان کیا ہے تو یہ جنبی رسپانس آیا وہاں سے جب میری ڈاکومنٹس وہاں پر نصیب ہو گئے تو یہ میری پرانی ایمیل ہیں اور ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے بیجے تھے اس ایمیل میں وہ کوئی خاص بات نہیں ہے تو اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ خاص کر جو لوگ پی ایش ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس ایمیل میں میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب میں نے اسے پری ایڈمیشن لیٹر کا پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ لنک سینڈ کیا آپ اگر اس لنک اوپن کریں تو یہ اس یونیورسٹی کا لنک ہے جس میں میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا لیکن یہ بھی سائٹ ڈون ہے اس ٹائم شاید کوئی پرابلم آ گئی ان کے سرور میں تو پھر میں نے ان سے ایک اور ریکویس کی تھی چونکہ میں ایسے ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماسٹر کے لیے تو اچھا ہے لیکن پی ایچ ڈی کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی پروفیسر سے پہلے رابطہ کریں اور اس سے اپنا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ شیئر کریں کیونکہ ریسرچ کورس ورک تو ایزیلی سٹوڈنٹس کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن میں نے سرو بیشتر دیکھا ہے سٹوڈنٹس کے پاس کوئی اچھا سرچ پرپوزل نہیں ہوتا اور نائے ان کو کوئی پرپر گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ سرچ کو کیسے کنڈکٹ کرنے ہیں جس کی وجہ سے سرچ فیز میں سٹوڈنٹس کے کافی زیادہ ٹائم لائے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے پھر مجھے یہ ایک ای میل بیجی ایک لنک بیجا کہ اس لنک کے اوپر جا کے آپ پروفیسر کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس پروفیسر کو ایز اپنا سپروائزر یعنی ماسٹر ایز اپی ایش ڈی سپروائزر چوز کرنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے جب ان کو سپس ٹائم ای میل کی کہ میں نے اس طرح ماسٹر کے لئے اپلائی کرنے تو پھر اب دیکھیں یہ یونیورسٹی ہے تو اس کا ایک اپنا بھی پورٹل ہے اس طرح آپ یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں یہ پورٹل ہے اگر میں ایک طرح سے ایکزٹ ہو جاؤں تو یہ آپ کو نظر آئے گا اپنا بھی پورٹل ہے یعنی ہاں یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا جو پروسیجر ہے چائنہ میں تھوڑا ساتھ ڈیفرنٹ ہے اب اسی یونیورسٹی نے ایک تو ہم یہ کہا کہ آپ نے اپنی ڈاکومیٹس ہمیں ای میل کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس میں سائی ڈیٹیل دھی ہوئے ہم گوگل کا آگے دیکھ سکتے ہیں کہ تونگھا جنورسٹی ہاں اپلائی سی ایسی سکارشپ ان تونگھا جنورسٹی تو اس کی سائی ڈیٹیل آ جاتی ہے تو انہوں نے ہم یہ کہا کہ اپنے ڈاکومیٹس ہی میل کرنے ہیں دوسرا یہ دیکھیں انہوں نے ایڈیمیشن پورٹل دیا ایڈمیشن ڈیٹیل آٹھ ای ڈیٹیل آٹھ ای ڈیٹیل آٹھ سین پورٹل پہ لاغین ہونے یعنی پہلے ہم نے یہاں پہ ریجسٹر ہونا تھا جس طرح سائن آف ہونے کے بعد لاغین ہونے تو اب اگر میں لاغین اپنے ڈالتا ہوں تو آتھ یہ دیکھیں ویرکیشن کوڈ آ جاتا ہے تو جب لاغین کی ریکویسٹ میں کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یعنی یہ تونگھا جنورسٹی کا دیکھیں لکھاؤ اپلیکیشن سسٹم فار انٹرنیشنل سٹوڈنٹس انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے یہ سسٹم تھا تو اس میں جا کے پھر یہ دیکھیں مین پیج ہے سب سے پہلے اس کے اوپر سار سٹپ دیا ہوئے ہیں کہ سٹوڈنٹ یعنی جو یلو ہے وہ سٹوڈنٹ کا کام کرنا اور جو گرین ہے وہ بی یونیورسٹی کا یعنی جہاں پہ اے اے لکھا ہوا ہے وہ سارے سٹپ سٹوڈنٹ نے پر فارم کرنے اور جو بی لکھا ہوا ہے گرین میں یہ سٹپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ نے پر فارم کرنے تو پھر اس کے بعد یہ پرسنل انفرمیشن اس میں سٹوڈنٹ نے ڈالنی ہے یعنی اس کے اوپر بھی میں نے اپلائی کیا تھا ان کی گیون انفرمیشن کے مطابق یہ اپنے کچھ پاسپورٹ اپلوڈ کیا ہے پکشر اپلوڈ کیا ہے پاکھی جس پروگرام کے لئے اپلائی کرنا تھا وہ ڈیٹیل یعنی پرسنل انفرمیشن اس پیج پہ سابمیٹ کرنی تھی پھر یہ اکیڈیمک انفرمیشن میں نے اس سال جوں کہ یہ دیکھیں ٹونٹی ٹونٹی آٹم ڈکٹورل پروگرام انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن انٹیلیجنٹ سسٹم اس پروگرام کے لئے میں نے اپلائی کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا سٹیٹس کیا آ رہا ہے سیپٹیڈ پھر اس کے بعد پروگرس میں جا کے اپلیکیشن پروگرس ہے تو اب اس کے اوپ کوئی فرمیشن نہیں آ رہی پھر انہوں نے میں کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ لیف سائیڈ کے ایک بار پر لکھا ہے فریشمن آن لائن انرولمنٹ کیونکہ یہ یعنی میری نئی انرولمنٹ ہو رہی ہے اس سال کے لئے پی ایش ڈی کے پروگرام میں تو یہاں پہ میں نے اپنے جو ڈاکومنٹس تھے یعنی میرے ایم ایس کی ڈیگری ٹرانسکیپ اور بیچلر کی ڈیگری اور ٹرانسکیپ اور باقی جو لینگویج کورسی جیسا میں نے ایش ڈی کے تھری اور آئلز پاس کیا ہوا تھا تو وہ اپلوڈ کرنے سے کیونکہ اب اس یونیورسٹی نے آئلز بھی کمپلسری کر دی ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا لیٹر ہونا چاہیے یا جس یونیورسٹی سے آپ نے یعنی گریجویشن کی ہے یا ماسٹرز کیا ہے وہ آپ کو ایک لیٹر لے کے دے ٹو ہوم ایٹ میں کنسرن کی ٹائپ کا کے اس کے جو کورسیز تھے جو اس نے پہلے یہاں پہ پیچلر لیول پر کورسیز پڑھے ہیں وہ سارے انگلیش میڈیم میں تھے اور یہ سٹوڈنٹ جو ہے انگلیش میں ہی ریلی اپنی ماسٹرز یا پی ایش ڈیگری کو کمپلیٹ کر سکے گا یعنی اس کا مطلب ہے وہ لیٹر یہ شو کرے کہ انگلیش لینگویج یعنی اس کو بھولنا بھی آتی ہے پڑھنا بھی آتی ہے اور لکھنا بھی آتی ہے یعنی انگلیش لینگویج میں یہ فلووینٹ ہے یعنی آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ انگلیش پروفیشنسی لیٹر چاہیے آتا ہے آپ کو یا پھر آئیلس چاہیے ہوتا ہے اب چائنا میں بھی مختلف انگلیسٹریز کی مختلف ڈیمانڈ ہے کچھ انگلیسٹریز تو آئیلس کا لازمی کر دیا جس طرح شنگ آئیلس چاہو تھونگ انگلیسٹری ہے اس کی کیو ایس رینکنگ بہت اچھی ہے اس نے آئیلس کا مپکسری کر دیا ہے اب یہ تونخواہ انگلیسٹری ہے اس میں بھی یہ آئیلس کو بھی مانتے ہیں اور انگلیش پروفیشنسی لیٹر کو بھی مانتے ہیں یعنی یہ ساری ایکوائلمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ چائنا میں سکالرشپ کے لئے اپلائی کرتے ہیں ایم ایس لیبل پر یا پی ایس ڈی لیبل پر تو یہ آپ کو جیریں یا ڈاکومنٹس آپ کو پہلے تیار کرنے چاہیے جب آپ کی ڈاکومنٹس ایک کو تیار ہو جائیں گے پھر آپ نے پھر آپ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ آپ انگلیسٹریز میں اپلائی کرنے ہیں ٹھیک تو پھر میں نے جب آپ کو ڈاکومنٹس اپلوڈ کی ہے تو آپ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کچھ دن سبر کریں بیٹ کریں ہم آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے اس کے بعد آپ کو نیکس پروسیجر بتائیں گے یعنی میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میں نے اپلائی کیا تو اس کا پروسیجر یہ تھا کہ ایک تو اس پورٹل پہ بھی اپلائی کرنا تھا اور اس کے علاوہ ان کو سافٹ کپی میں یہ دیکھیں کہ سارے ڈاکومنٹس انہوں نے مجھ سے مانگے ہوئے ہیں یعنی سافت سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جس طرح دیکھیں میں نے یا انہوں نے کہا سی ایسی ہے آپ دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ ان کو سافٹ فارم میں ڈاکومنٹس ہی میل کرنے تھے پھر انہوں نے انہوں نے پورٹل پہ جا کر بھی اپلائی کرنا تھا اس کے علاوہ سی ایسی کی جو ویب سائٹ ہے یعنی جو میں نے بھی آپ کو اپن گاگت دکھا یہ والی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سی ایسی کی ویب سائٹ ہے کیونکہ یہاں پا بھی ہم نے سی ایسی کا فارم پھل کرنا ہوتا ہے تو یہ فارم بھی یونیسٹی کو سافٹ کافی میں فاس بیجنا ہوتا ہے اگر وہ سافٹ کافی مانگے اگر ہارڈ مانگے تو پھر ہارڈ کافی میں ہم نے اس کو یا تو ٹی سی ایس کے ثرو بیج سکتے ہیں یا پھر پاکستان پوسٹ کے ثرو بھی آپ اس کو بیج سکتے ہیں ہمیں دیکھیں آج یہ سی ایسی کا پورٹل کھل نہیں رہا ہے یہ بابا لکھا ہوا آ رہا ہے انٹر مینٹیننس تو جب ہم اس یعنی چائنگیز گورنمنٹ سکالرشپ کے پورٹل پر انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک فارم آ جاتا ہے اس فارم کو ہم فیل کرتے ہیں پھر وہ ڈونلوڈ ہوتا ہے اس کو ڈونلوڈ کر کے اس کے سائن کرنے ہوتے ہیں اور وہ سی ایسی کا فارم بھی ہم نے جس انسٹی میں اپلائی کرنا ہوتا ہے اگر تو وہ سافٹ کپی مانگے اس کو سافٹ کپی بیج نہیں ہوتی ہے یا پھر اگر ہارڈ کپی مانگے تو ہارڈ کپی بیج دیکھیں اب اس نے مجھے یہ بھی بیج ہے یہ کہا رہے ہیں کہ اس ہفتے جو ڈاکومنٹس کی رکوائرمنٹ کیا گیا ہے اپلائی کرنے کے لیے ساب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے سی ایسی کا یعنی یہ لنک بھی دیا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے سی ایسی کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا یہ لنک اس کا لنک کی نوعی دیا ہے کیمپس چائنا ڈاٹ او آر جی یعنی اگر آپ دوسر میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو بہت سارے آپ دیکھیں سکالرشپ کی ٹائپس کے لیے آپ یہاں پچھا کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے سکالرشپ کے اوپر کلک کیا تو چائنا میں جتنے بھی سکالرشپ سویلیبل ہیں وہ ان کی ڈیٹیل وہ آپ کو اس سائٹ سے مل جائے گی یعنی میں کہا نہیں کہا کسی ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے آپ اگر خود تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور محنت کریں آپ ایزیلی سکالرشپ اویل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ چائنیز گورنمنٹ سکالرشپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی یعنی اس میں ہر قسم کی سکالرشپ کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی جو چائنہ میں اویلیبل ہے اب اسی طرح دیکھیں لوکل گورنمنٹ سکالرشپ بھی ہیں پھر کنفیشیس انسٹیوٹ سکالرشپ ہیں پھر سکول سکالرشپ ہیں اسی طرح وہ چاند ایک ٹائپ ہیں پھر آپ یہاں سے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کنٹری وغیرہ کیا وہ کس کنٹری کے لئے جائیئے یہ دیکھیں چائنیز گورنمنٹ سکالرشپ یعنی میں تو آپ کو جسٹ انٹریڈیوز کروا رہا ہوں اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا موف کم سکالرشپ وہ بالیٹرل ٹائپ بھی ہوتا ہے اب اس پر کلک کریں گے آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی یعنی اس پیپ سائٹ کے اوپر آکے آپ ہر قسم کی سکالرشپ کی ڈیٹیل کو پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ الیجیبل ہیں اور انٹرسٹیڈ ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک مین جو قویسٹن سٹورنٹس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کس یعنیسٹی میں اپلائی کرنا ہے اور ہمارا میجر کس کس یعنیسٹی میں اویلیبل ہے اب دیکھیں میں نے ادھر کلک کیا یعنیسٹیز اور پروگرام کے اوپر اب یہ دیکھیں اب فرض کریں میں شنگ آئی کے گرم پر لیتا ہوں تو یہ انہوں نے تمام پروبنسیز کی لیپ سائیڈ کے اوپر لسٹ دی ہوئی ہے میں شنگ آئی میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کونسی یعنیسٹیز ہیں تو میں نے شنگ آئی پر کلک کیا تو رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھیں سب سے ٹاپ پہ آگئی تونکھا یعنی جہاں سے میں نے ایم ایس کی ہے اور مجھے پی ایش ڈی میں بھی یہاں پہ ایڈمیشن آفر ہوئے اس کے بعد دیکھیں اس چائنہ نابن یعنی یعنی شنگ آئی میں جتنی بھی یعنی سب کا یہاں پہ ڈیٹیل آگئی ہے اور یہ ساتھ میں بار ہے آپ اس کے تھو اس کو سکرول ڈان بھی کر سکتے ہیں تو اب فرض کریں میں نے تونکھا یعنیسٹی کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے کہ میں نے اس یعنیسٹی میں کیسے اپلائی کرنے تو میں نے تونکھا کے اوپر کلک کیا تو اب یہ دیکھیں اب میں فرض کریں اس پورز میں نے پی ایش ڈی کے بارے پلائی کرنے ہیں تو میں یہاں پہ ڈکٹورل کے اوپر کلک کروں گا تو تونکھا یعنیسٹی میں پی ایش ڈی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سب کی ڈیٹیل آپ کو اسی ایک پورٹل کے پر مل جائے گی آپ دیکھیں یہ یعنیسٹی ہسٹری آف ٹیکس ٹائل ٹیکنالوجی میں کروا رہی ہے پی ایش ڈی ڈیوریشن کتنے فور ہیئرز وہ انسٹرکشن لینگویج کے ہے چائنیز ٹویشن فیس بھی تیوئی ہے اگر آپ سیلس پر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کالر سے مل جاتا ہے پھر تو بہت اچھا ہے اب دیکھیں میرا جس میجر میں ہوا ہے وہ ہے یہ دیکھیں انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن انٹیلیجن سسٹم یہ بھی فور ہیئر کا پروگرام ہے انگلیش میں بھی اویلیبل ہے اور چائنیز لینگویج میں بھی اویلیبل ہے انگلیش میں اس کی فیس تو اسی زیادہ ہے ٹویٹی سیون تھوزند ہے اور چائنیز لینگویج میں ٹویٹی ٹو تھوزند ہے یعنی اس طرح آپ دیکھیں اب یہ کیمپس ویو بھی بتا رہے ہیں ایک ویب سائٹ ہے یعنی campuschina.org اس کے اوپر آپ کو تمام قسم کی انفرمیشن مل جاتی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کیمپس ویو میں اگرام جاتے ہیں تو کیمپس مختلف پکچر ہی انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اسی تک اکمیوڈیشن کنڈیشن بھی دی ہوئی ہے یعنی ڈبل روم اگر آپ لیں گے تو پھر کیا چارجیز ہیں اور اس کی کیا قصصیات ہیں سیپریٹ ٹائلٹ کے ساتھ بھی ہیں اور نیٹ لینڈ لائن نہیں ہے ائر کنڈیشن لگا ہوا ہے اب اسی جنسی کے دو کیمپس تھے ایک سونگ جانگ کیمپس تھا اور ایک یعنین روڈ پر کیمپس تھا چائنہ میں یعنین روڈ پر جو کیمپس تھا اس میں مل اور فیمیل کمبائن تھا لیکن جو سونگ جانگ کیمپس ہے اس میں مل اور فیمیل کئی جو ڈورمیٹری ہے جو ہاسٹل تھا ان کا وہ الگ الگ تھے یعنی آپ روم ٹائپ دیکھ لیں دبل روم اپیلیبل ہے پھر ملٹیپل روم اپیلیبل ہے اور ہر ایک مخصیف کنڈیشن سمیت دی ہوئی ہے ساتھ اس کی رینٹ بھی دیا ہوئے کیونکہ جو لوگ تو سکالرشی پر جاتے ہیں ان کو تو یعنی ریڈیڈنس بھی ملتی ہے ٹوشن فیس بھی اپشن ہوتی ہے پھر میڈیکل انشورنس بھی اس میں انگلوڈ ہوتی ہے اگر خدانہ حصہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ وہاں پہ فری ہوتا ہے اس کے علاوہ ماسٹر پہ سٹرائپنڈ بھی ملتا ہے وہ پی ایش ڈی پہ بھی سٹرائپنڈ ملتا ہے تو ہارج یونیورسٹی کے سٹرائپنڈ میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن ایبریج تقریباً سیم ہی ہوتی ہے یعنی اب تو ہارج یونیورسٹی میں جو ماسٹرز کا سٹرائپنڈ ہے وہ 3000 تھا اور پی ایش ڈی کا 3500 RMB تھا تو اگر تو آپ لوگ کیمپس میں ہی رہتے ہیں پھر تو آپ کو ملتا ہے یعنی اوٹ ڈور لیونگ کلونس نہیں ملتا جو کہ 700 ہوتا ہے اور پی ایش ڈی کے لئے 1000 ہوتا ہے یعنی اگر آپ ڈوم سے باہر رہتے ہیں تو پھر آپ کو ماسٹر لیول پہ 3700 RMB ملتا ہے اور پی ایش ڈی پہ 4500 RMB یعنی اس میں ویو مور میں آپ جا کے مزید ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں کون کون سے پروگرام انگلش میں پڑھائی جا رہے ہیں کون سے چینیز میں پڑھائی جا رہے ہیں یعنی ہر قسم کی انفارمیشن ہر یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو اس سے ایک سائٹ سے مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں جب آپ کو یونیورسٹی کا نام پتا چل گیا ہے یعنی میں واپس جاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کہتا ہوں گا ہر یونیورسٹی ٹھیک ہے آپ اس کو اوپن لنک انڈیو ٹیپ کریں تو یہ تو اسی سی سی پہ آگیا آپ بلکہ حصہ کریں اب آپ کو یہاں سے نام پتا چل گیا ہے تو آپ گوگل میں اس کو پیسٹ کریں یعنی جب آپ لکھیں کہ تونکھا یونیورسٹی تو اب اس یونیورسٹی کی جو انگلیش کی ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں انگلیش ڈارٹ ڈی 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 ڈارٹ سی یعنی یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس یونیورسٹی پہ جا کے آپ مزید اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے سکالرش مویلیبل ہیں اور کیا کیا ریکوائیلمنٹس ہیں کیا کیا فیسیلٹیز ہیں یعنی ایک تو آپ یہ کہ چیزی کے پورٹل کے اوپر بھی آپ کو سائل انفرمیشن مل جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ ڈاریکٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر مزید اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جس تاشنگائی چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہے پھر اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی جانہ کے یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ ایک چیز ہے کہ ایک اوزی کیو ایس رینکنگ ایک دو ٹائم درومن رینکنگ ہے جو کہ مختلف قسم کی رینکنگ ہیں جو کہ ایشین لیبل پر ہیں لیکن جو ورڈ وائد رینکنگ ہے وہ کیو ایس رینکنگ کو ہی ایک سٹینڈر سمجھا جاتا ہے اب آپ آپ نے جب بھی کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہو تو میری سیجیشن ہے کہ آپ جو ٹاپ رینگ یونیورسٹی ہیں ان میں اپلائی کریں یعنی آپ کیو ایس رینکنگ کی ویب سیٹ پر جائیں گے تو یہ دیکھیں لکھا باہر ہے تو یہ کیو ایس رینکنگ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں چلیں میں اگر پوسٹ گیجویٹ کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا سبجیکٹ آف انٹرسٹ ہے انجینک الیکٹیکل اینڈ الیکٹرونکس سٹڈی ڈیسٹینیشن چلیں میں چائنا لے دیتا ہوں اگر پوسٹ گو پہ گلک کرتا ہوں تو اب یہ میرے میچر سیلیٹڈ جو ٹاپ لیول کی اینورسٹی ہیں چائنا میں ان سب کی لسٹ میرے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں ایٹین یونیورسٹی یہ دیکھیں شیان چاو تھاؤنگ یونیورسٹی اسی طرح چانکسو یونیورسٹی یہ ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں جو کہ میرے میجر کے لیٹیڈ ہیں اب اس کے لئے میں اس پہ کلک کرتا ہوں شیان چاو تھاؤنگ یونیورسٹی پہ تو اس کی جو مزید ٹیٹیل ہے کہ اس کی کیا رینکنگ ہے ورڈ وائیڈ وہ میرے سامنے آ جائے گی اب یہ دیکھیں یہ پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے سٹیٹس اس کا اور اس سرچ میں اس کے بہت اچھی ہے اس کی اور ٹو ایس رینکنگ یو اس کی ایٹ زیرو وان سے پرائیوٹ کے دمیان پرائی کرتی رہتی ہے اس طرح یعنی آپ کہیں پہ بھی سکالرشپ کے لئے پرائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ یعنی اس ویب سائٹ سے ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ جس انویسٹری میں ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ ورڈ وائیڈی کا گناہ ہے یا نہیں ہے اور جب آپ وہاں سے ڈگری کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا بینیفیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کے کھول لنگ پر کلک کیا ہے تو اس میں اس کی مزید ڈیٹیل 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 ہے اس کے علاوہ یہ کیمپس ٹائنا ڈارٹ اوہر جی اگر آپ نے چائنا میں سکالرشک کے لئے اپلائی کرنا ہے تو ساری انفرمیشن آپ کو ایک ہی پورٹل کے پر مل جاتی ہے یہیں سے آپ انیورسٹی آپ دیکھیں جیسا ہی ایک انیورسٹی ہے شنگائٹ چاہت ہوں انیورسٹی اگر آپ اس کے بارے میں مزید انفرمیشن دینا چاہتے ہیں میں وہ انیورسٹیز دیکھ رہا ہوں جو کہ ہمارے میجر میں اس وقت لیڈ کر رہی ہے اب دیکھیں نام میں نے وہاں سے دیکھا انیورسٹی کا اس کو پھر میں نے گوگل کیا گوگل کیا تو میں انیورسٹی کی ویبسائٹ کے پر چلا گیا اور یہاں پر جا کے اب دیکھیں میں اندر ایڈمیشن پورٹل میں چلا جاتا ہوں اور ایڈمیشن پورٹل میں سکالرشپ کا ایکن گیون ہے تو اس طرح مجھے پتا چال جائے گا کہ یہ انیورسٹی کس قسم کے سکالرشپ ہمیں دے سکتی ہے ماسٹر اور پی ایڈی لیول پر اب دیکھیں اس انیورسٹی کا جو الیجیبیلٹی کریٹیریہ ہے اگر اس کے اوپر میں کلک کروں اور یہ دیکھیں یہ انڈرگراد لیول پر لکھا ہوا ہے یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لئے یعنی انہوں نے یہ ویبسائٹ بنائی ہے انڈرگراد کی چینکس پروگرام میں آپ آ سکتے ہیں یا گریجویٹ پروگرام میں آپ یعنی اس طرح آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ کو خود ہی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اگر آپ سکالرشپ آویل کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی ایجنٹ کو پیسے دیں یا اس کے پیشے باگتے رہیں وہ پیسے بھی ضائع کریں اور ٹائم بھی ضائع کریں انشاءاللہ آپ بہت اچھا سکالرشپ آویل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں سکالرشپ کی دی ہوئی ہے دیکھیں کہ ڈاکٹورال لیول پہ تین کسیم کے سکالرشپ دیا گیا یہ یعنی ٹائپ 1, 2, 3 ہے پھر دیوریشن صاحب کا چار سال ہے اور اب ٹائپ 1 میں دیکھیں انشاءاللہ اس ٹائپ میں 5,000 ہے ٹائپ 2 میں 4,000 ہے ٹائپ 3 میں 2,500 ہے یہ جو ماسٹر لیول پہ بھی تین قسم کے سکالرشپ پہ ہیں یعنی ساتھ انہوں نے ہر قسم کی انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنے تو اکثر یہ کہ آج کی ویڈیو کا جو مقصد تھا میرا کیونکہ میں نے بھی چائنا سے ماسٹرز کیا ہے تو میں دو آئے ٹائپل ای میں پبلیکیشنز بھی ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے جو جونئرز ہیں یا جو ہمارے سینئرز ہیں یا جو بھی لوگ جانا چاہتے ہیں چائنا میں سکالرشپ کے لیے چاہے وہ پاکستانی ہیں یا نان پاکستانی ہیں جو بھی ہیں وہ اس ویڈیو سے استفادہ کریں اور بجائے اس کے کہ کسی ایجنٹ کو پیسے دیں خود سٹرگل کریں اور ایک اچھا سکالرشپ گھر بیٹھے حاصل کریں تو اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے یہ میری پبلیکیشنز ہیں ان کے بارے میں تمہیں آپ کو بتا دوں اور پھر یہ دیکھیں یہ میرے دو پبلیکیشنز تھیں کیونکہ میں ویسے پاکستان میں تو وہ اتنا کم پسری نہیں ہے لیکن چائنا میں چونکہ وہ ریسرچ میں بہت ایڈوانس ہیں تو اس لیے وہ ریسرچ بہت فوکس کرتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو ماسٹرز اور پی ایش ڈی لیول کی سٹوڈنٹس ہیں وہ چھے ریسرچ پیپرز پبلش کریں کیونکہ جو کسی بھی انیورسٹی کی رینکنگ ہے وہ اس کی ریسرچ پروفائل سے بنتی ہے جتنے زیادہ ریسرچ پیپرز پبلش ہوں گے انیورسٹی کی رینکنگ یا اس ڈیپارٹمنٹ کی جو ریسرچ پروفائل ہے وہ اتنی اوپر جاتی ہے وہ پھر اس ڈیپارٹمنٹ کو اتنی زیادہ فنڈنگ ملنے کے چانسز بھی اویلیبل ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اگر ریسرچ نہیں ہوگی تو فنڈنگ بھی آٹیمیٹیکلی کام ہونا شروع ہو جائے گی اب دیکھیں یہ میرا ایک پیپر تھا اس کا ٹائٹل تھا Adaptive Energy Management in Mobile Devices Using Heterogeneous Energy Storage Units تو یہ ہم نے اپلائی کیا تھا ایک کانفرنس میں 2018 میں 18th IEEE International Conference on Communication Technology ICCT 2018 تو یہ اس کا نوٹسکیشن ہمیں ملا Notification of Septence یہ پیپر ہمارا قبلش ہوا IEEE میں اور اس میں میں ہمارا فرسٹ آتر تھا محمد اکرامشداد یہ سعیدہ بسنکوی یہ ہمارا قولیگ تھا اور گوانگلین چانگ یہ ہمارے پروفیسر کا نام ہے جنہوں نے میں اسپورٹ کیا ریسرچ میں اور دیکھیں اس پیپر کا انہوں نے ایک یونیک آئی ڈی دیا تاکہ اس کو ہم اس آئی ڈی سے ایڈنٹیفائی کر سکیں یہ ہمارا پہلا نوٹسکیشن تھا کیونکہ اس کانفرنس میں ہمارے دو پیپر سیپٹ ہوئے دوسرے پیپر میں میں سیکنڈ آتر تھا اور اس کا پیپر آئی ڈی ہے CT325 اور اس کا ٹائٹل ہے Energy Scheduling in Mobile Device Using Hydrogenious Batteries ہمارے داریوز تو یہ تھا ہمارا پہپر یہ فرس پہپر تھا ہمارا جو آئی ڈی پرلی میں سیکٹ ہوا اور اس کے بعد اس کی پروسیسنگ بھی ہوئی انجیننگ انڈیکس میں اس وجہ سے یہ انجیننگویلی ڈی ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ایٹ ایس کے اوپر بھی تو یہ اس کی سیمولیشن کے ریزلٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیمولیشن کے ریزلٹس بہت بہتر میں ملے اور یہ دوسرے سیش آٹیکل ہے مارا یہ بھی اس کی کانفرنس میں سیپڈ ہوا یہ اس کی بلاک ڈائیگرام نہیں سیسٹم مارڈل کی ڈائیگرام ہے یہ اس کی الگوریدم ہے اور یہ اس کی سیمولیشن ریزلٹس تھے اور یہ اس کی بیٹریز کی انرڈی لیولز کی پوزیشن تھی تو یہ پھر باقی پیپر ہیں جو فیوچر برک میں رکھے ہوئے تھے لیکن جو مجھے ماسٹر کی ڈیگری ملی ہے اور جو میرا تھیسیس تھا وہ بیسیکلی انہی دو ٹاپیس کے اوپر تھا یعنی میرے تھیسیس کا جو ٹائٹل تھا وہ بھی یہی بنا ایڈاپٹیو نرجی منیجمنٹ ان موائل ڈیوائیسیس یعنی پہلے ہم نے کورس ور کمپلیٹ کیا کورس ور کمپلیٹ کرنے کے بعد دو سیچ پیپر پبلش کیا اس کے بعد پھر ہم نے ٹیسیس لکھا پھر مارا ڈیفینس ہوا اور ہمیں ایم ایس کی ڈیگری دی گئی اور یہ ڈیگری یعنی ٹوٹل فری آف کاس تھی میرے لیے اور مجھے پر مہت تقریبا ٹیسیون ہنڈرڈ آر ایم بی سٹائپنڈ بھی ملتا رہا ویسے تو ماسٹرز ٹوئیئرز کا ہوتا ہے لیکن مارا ماسٹرز کا جو یہ پروگرام تھا یہ تقریبا ٹھری یئرز چلا کیونکہ اس ڈیگری کا ڈیوریشن ہی ٹھری یئر تھا تو یہی وجہ تھی کہ میرے دو رسیج پیپرز بھی ہو گئے تین سال میں یعنی تو آپ کو معلوم یہ دو سال میں رسیج پیپر کرنا اور پھر کورس پر کمپلیٹ کرنا پھر تھیسیز لکھنا اور دیفنس دینا مشکل ہو جاتا ہے دو سال میں یہ سارا کام کبر نہیں ہوتا تو اس کے بعد میں نے اسی یونیورسٹی میں تو ہاں میں ہی اپلائی کیا پی ایش ڈی کے لیے تو آپ پورٹل پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی دکھایا کہ میرا ایڈمیشن یعنی ہو چکا ہے اس میں اور یہ دیکھیں اس میں میرا سٹیٹس ایپٹڈ لکھا رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی آٹم کے لیے یعنی یہ ٹاپٹورل پروگرام میں تو لیکن اس دفعہ چونکہ کرونا ڈیزیز کا پرابلم چال رہا ہے تو اس وجہ سے انیورسٹی نے یہی کہا ہے کہ آپ کی کلاسی جیتنی بھی ہیں وہ آن لائن ہی ہوں گی تو اب لوگ نے دیکھا کہ کتنا سیمپل ہے اور آسان ہے تھوڑا سا ٹائم دینے کی بات ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کسی کو کچھ ہی سمجھ نہیں آئی کہ سکالرشپ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائٹ ہیں خاص کا چینیز گورمنٹ سکالرشپ کے لیے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی مزید انفارمیشن چاہیے تو تب بھی آپ اس کی ڈیٹیل کیلئے کمنٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو متم کرتے ہیں تو یہ ویڈیو کافی لینٹھی ہو گئی ہے تقریباً ایک گینٹے سی اوپر چلی ہے یہ وہ پر یہ لاپس تو وہاں میں یاد رکھے گا تقریباً